اسلام علیکم بندہ اناچیز فیصل شبیر یوٹیوب سیریز چپٹر نمبر سکس کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہے اب آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ پہلی ویڈیو پبلش کرنی ہے اپلوڈ کرنی ہے لیکن پہلی ویڈیو شوٹ کرنے سے پہلے ریکارڈ کرنے سے پہلے وائس آور کرنے سے پہلے آپ کے نالج میں چند اہم باتوں کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے کسی کی ویڈیو کسی کی آڈیو کسی کا تھمنل اپنی ویڈیوز میں یوز نہیں کرنا ورنہ کاپی ریٹ کلیم آ جائے گا بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے ہی ویڈیو پہ کاپی ریٹ سٹرائک لے بیٹھتے ہیں کمیونٹی گائیڈلین سٹرائک آ جاتی ہے وائلیشن آ جاتی ہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیا جاتا ہے آپ کی ایڈز بند کر دی جاتی ہیں تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ بڑی باریکی سے آپ لوگوں کا مائنڈ بلکل کلیر کر دوں گا کہ آپ نے کس طرح کی ویڈیو نہیں بنانی کیسا کونٹنٹ اپلوڈ نہیں کرنا کس طرح کی وائس آور نہیں کرنی یوٹیوب والوں کا کہنا ہے کہ جب آپ یوٹیوب کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ پوری دنیا کی لوگوں کی کمیونٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں آپ اس وقت اتنا کمپیٹیشن ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہے اور اس پورے سسٹم کو سنبھالنے کے لیے یوٹیوب نے بہت سے قانون بنائے ہیں پولیسیز بنائی ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے پہ آپ لوگ اس کمیونٹی سے آؤٹ کر دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یوٹیوب پر موجود کسی بھی ویڈیو کا تھم نیل کسی بھی ویڈیو کی آڈیو کو اس کی ویڈیو کو اس کے کسی حصے کو اپنی ویڈیوز میں یوز نہیں کرنا آپ اپنی ویڈیو جس ٹاپک پر بنا رہے ہیں آپ کی ویڈیو کا جو کونٹینٹ ہے جس چیز کے بارے میں ہے وہی چیز آپ کے تھم نیل پہ ہونے چاہیے آپ نے لوگوں کو مس لیڈ نہیں کرنا ویڈیو میں کچھ ہے تھم نیل پہ آپ نے کچھ اور لگا دیا ہے لوگ آپ کے تھم نیل پہ کلک کر کے آپ کی ویڈیو پہ آتے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ملتی تو بے شمار لوگ آپ کی ویڈیو کو ریپورٹ کر جاتے ہیں آپ کا ٹائٹل، ڈسکرپشن، تھم نل اور ویڈیو کا کونٹینٹ ایک جیسا ہونا چاہیے اپنی یوٹیوب ویڈیوز میں آپ نے کبھی بھی کسی بھی صورت میں سبسکرائبرز، لائکس، کمیٹس کو سیل نہیں کرنا بہت سے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کے چینل تھوڑی در چلتے ہیں اور بند کر دیے جاتے ہیں آپ نے اپنی ویڈیوز میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی کیونکہ سبسکرائبرز کو خریدہ نہیں جاتا ان کا دل جیتا جاتا ہے جب ان کے دل میں ہماری جگہ بن جاتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی کمیٹس بھی کرتے ہیں اور لائکس بھی دیتے ہیں اس لیے آپ نے اپنی ویڈیوز میں کبھی بھی ان کی خرید و فرخت والا کام نہیں کرنا یوٹیوب والے اس بات سے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ اگر پہلے سے یوٹیوب پر کوئی انسان وائرل ہے فیمس ہے آپ اس کی پروفیل پکچر اٹھا لیتے ہیں اس کے ایباؤٹ سے اس کا ڈیٹا اٹھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ آپ وہی پرسن ہیں یہ چیز سرہ سر دھوکے میں آ جاتی ہے اس لیے آپ نے کسی کا ڈیٹا کسی کی پروفیل پکچر کسی کا ایباؤٹ اور کسی کے چینل کے نیم پہ اپنے چینل کا نام ہرگز نہیں رکھنا آپ نے اپنی ویڈیوز کی ڈسرپشن میں کبھی بھی ایسا لنک ایڈ نہیں کرنا جہاں پہ گند ہی گند ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی ایسی ویب کا لنک ایڈ کرنا ہے جہاں پہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے پائی ریٹیڈ سافٹ ویرز ایپس فری میں دیے جا رہے ہیں غرض ہر طرح کی بد اخلاقی اور اللیگل ایکٹیوٹیز والی ویب سٹ کا لنک آپ نے کبھی بھی اپنی ڈسرپشن میں ایڈ نہیں کرنا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ خامخواہ کے حکیم بنے بیٹھے ہیں اپنی ویڈیو کے تھمنل ایسے ایسے گندے یوز کرتے ہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کے ان کو نہیں دیکھ سکتا بے شک ان کی ویڈیو میں کچھ نہیں ہوتا لیکن تھمنل پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے تو آپ لوگوں نے خدارہ اس طرح کے تھمنلز کو یوز نہیں کرنا کیونکہ یوٹیوب کی تھمنل پہ بھی الگ پولیسیز ہیں اپنے تھمنل پہ آپ نے کسی کو مسکائیڈ نہیں کرنا کوئی غیر اخلاقی مواد یوز نہیں کرنا کسی اور کے کونٹینٹ کو اپنے تھمنل پہ یوز نہیں کرنا اور تھمنل پہ بھی آپ نے ورڈنگ کا خاص خیار رکھنا ہے کسی بھی طرح کے بھڑکیلے الفاظ یا گندے الفاظ یوز نہیں کرنا اب آپ بولیں کہ بہت سا لوگ یوز کر رہے ہیں چلا رہے ہیں یوٹیوبوں نے کچھ نہیں کہتا بلکل کہتا ہے تھوڑا وقت لگتا ہے جیسے ہی ان کا چینل ڈیٹیکٹ ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں اس کے باوجود اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن میرا مشورہ ہے ان چیزوں سے باز رہیں کیونکہ ایسا کر کے نہ صرف آپ اپنے ویورز کو دھوکہ دے رہے ہیں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے رزق کو حرام کر رہے ہیں اللہ پاک کو نراز کر رہے ہیں جب آپ کے چینل پہ دس پندرہ ویڈیوز اپلوڈ ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے چینل پہ پلیلیس بنا لیتے ہیں یوٹیوب کی پلیلیس کے بارے میں الگ سے پولیسیز ہیں کمیونٹی گارڈ لائنز ہیں وائلیشن کی شرائط ہیں تو نہ ہی آپ نے اپنی پلیلیس کا نام بھڑکیلہ رکھنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے کسی ویڈیو کے ٹائٹل میں کوئی ایسی بات لکھنی ہے جو بھڑکیلی ہو لوگوں کے ذہن کو کسی اور طرف لے کے جاتی ہو اگر آپ نے ایسا کیا تو یوٹیوب کا الگوریدم یوٹیوب کے فلٹرز آپ کے چینل کو فوراں ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں کسی بھی طرح کے کیش پرائیسز نگت کیش کی فراہمی یا اس طرح کی کسی بھی سکیم کو اپنی ویڈیو میں لانچ نہیں کرنا یوٹیوب کے مطابق یہ سرہ سر یوٹیوب کے قانون کی خلاورزی ہے اگر آپ کے ویڈیوز میں بچے نظر آتے ہیں تو یوٹیوب اس بارے میں بہت زیادہ سخت ہے بچوں پر ظلم نہ دکھایا جا رہا ہو ان کے ساتھ گالی گلوچ نہ کیا جا رہا ہو ان سے کوئی سخت کام نہ لیا جا رہا ہو کسی بھی طرح کا ہلکا پھول کا یا بہت زیادہ کسی بھی طرح کا جائز نہ جائز کام نہ کیا جا رہا ہو اگر ایسا ہوا تو آپ ایک سیکنڈ میں یوٹیوب سے آؤٹ کر دیے جائیں گے یوٹیوب کی ایک اور بڑی سخت پالیسی ہے کہ آپ نے خود پہ کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرنا سوسائیڈ اٹیمپ نہیں کرنا اپنی جان کو کسی بھی طرح کا بڑا سٹنٹ کرتے ہوئے خطرے میں نہیں ڈالنا میں گیمز کی اور کمپیٹیشن کی بات نہیں کر رہا لوکل یہ آپ ایسا کام کرتے ہیں جو لوگ ٹرائی کریں اور انہیں نقصان ہو سکتا ہے ویسا کام اپنے گھر میں نہیں کرنا اپنی ویڈیوز میں یوٹیوب اس بات سے بھی منع کرتا ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو کسی بھی طرح کا غلط کام نہیں گائیڈ کرنا جسے ان کی ذات کو نقصان ہو رہا ہو یا ان کے پیسوں کا زیاہ ہو رہا ہو کسی بھی طرح کی نشاور چیز کو آپ نے اپنی ویڈیوز میں نہ شو کرنا ہے نہ بیچنا ہے نہ ترغیب دینی ہے بالکل ایسے ہی کسی بھی طرح کی غلط چیز کو نہ اپنے کھانا ہے نہ چبانا ہے جس سے جان جانے کا خطرہ ہو کیونکہ آپ کو دیکھتے ہوئے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور انہیں کسی بھی طرح کا نقصان ہو سکتا ہے اس لئے یوٹیوب اس چیز سے بھی منع کرتا ہے آپ نے اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو کبھی بھی ڈیجیٹل چوری کے بارے میں گائیڈ نہیں کرنا جیسے پائیریٹڈ ایپس سوفٹوئرز یا ٹیلی ویژن پر چلنے والی کسی بھی چیز کو ہیک کرنا کرنا پیچ کرنا ڈاؤن لوڈ کرنا یا اپنے گائیڈ نہیں کرنا آپ کی ویڈیوز میں کبھی بھی کوئی ایسا سین نہ ہو جس میں آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہو یا وومیٹنگ کر رہے ہوں یا پھر جانوروں پر ظلم کر رہے ہوں ایسا کونٹنٹ آپ نے کبھی نہیں بنانا آپ کی ویڈیوز میں کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کوئی بھی لفظ کوئی بھی منظر ایسا نہ ہو جس کا تعلق ایسی تنظیموں کے ساتھ ہو جو کل ادم قرار دی جا چکی ہیں آپ نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی کوئی ذکر نہیں کرنا نہ اپنی ویڈیوز میں بڑی سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ نے کسی کی ذات پہ کسی کے دین پہ کسی کے جنڈر پہ کسی کی ایج پہ کسی کی نیشنلٹی پہ کسی بھی طرح کی کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کرنی ہیٹ سپیچ کے یوٹیوب بہت زیادہ خلاف ہے آپ نے ایسا کوئی کام اپنی ویڈیوز میں نہیں کرنا ایک اور بہت برا کام جو بہت سے پاکستانی اور انڈینز کر رہے ہیں کسی کے بارے میں بھی روستنگ کرنا کیوں کرتے ہیں ایسا اپنی ویڈیوز میں ان پہ الزام لگاتے ہیں انہیں گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں ترہ ترہ کی گندی باتیں بری باتیں کرتے ہیں اور ایسا کر کے آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں اس میں شاید آپ کا چینل بین نہ ہو لیکن آپ کا رسک یقیناً حرام ہو جاتا ہے اللہ پاک کی ذات نراز ہو جاتی ہے کسی کو کسی بھی طرح سے کاپی نہ کریں اپنا خالص کام کریں اپنا کونٹینٹ بنائیں اچھا صاف ستھرا میننگ فل یوسفل کونٹینٹ بنائیں انشاءاللہ آپ کے چینل کو کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ طریقے سے کام کریں گے فیر کام کریں گے تو اللہ پاک کامیابی بیتا کرے گا عزت بیتا کرے گا رزق بیتا کرے گا تو یہ وہ باتیں تھی جو ویڈیو بنانے سے پہلے آپ کے نالج میں ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی کا کونٹینٹ نہیں بنانا اس کے بعد آپ کی باری ہے بسم اللہ کریں اپنی پہلی ویڈیو شوٹ کریں ریکارڈ کریں وائس آور کرنا چاہتے ہیں وائس آور کریں باقی باتیں انشاءاللہ اگلے چپٹر میں ہوں گی لیکن اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ محنت کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو ان کے وقت پیدا کرتے رہیں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم